یہ حدیث شریف مسند احمد بن حنبل میں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آخا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ مسل العلماء فی الارض کمسل نجوم فی السماہ سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر علم دین حاصل کرنے والے اور کیے ہوئے لوگوں کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک عالموں کی مثال زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے یعنی جس طرح ایک آسمان منور ہوتا ہے ستاروں کے ذریعے اسی طریقے سے زمین کے ذرات میں نورانیت پیدا ہوتی ہے عالموں کے دریعے یہ علم دین یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والا ایک بہت بڑا نور ہے علم دین کو نور فرمایا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں ہم کو ترغیب دے رہے ہیں کہ عالموں کی مثال زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہوتی ہے تو ادھر آسمان کی نورانیت پھر آسمان کی جگمگاہت پھر آسمان کی روشنی پھر آسمان کی خصوصی خسن و جمال کی قیفیت یہ ستاروں میں ہے ٹھیک اسی طریقے سے زمین کی نورانیت زمین کی سرسبز و شادابی اور زمین کی نرمی پھر زمین کے اندر سے نکلنے والے مہادین کی دولت ان ساری چیزوں کا تعلق عالموں سے جب اس دھرتی پر عالم چلتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص علم کے حامل جو علماء مقبولین اور علماء صالحین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لینے کی کوشش میں ہمیشہ رہتے ہیں جن کے دل کی قیفیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کا حامل بنا دیتا ہے تو ایسے مقبول علماء جب اس دھرتی پر اس زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چلن دراصل آسمان پر سے گزرنے والے ستاروں کی طرح ہوتی ہیں جس طرح آسمان کے ستارے راستہ چلنے والوں اور بھٹکے ہوئے راہگیروں کو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے زمین کے اوپر زندگی گزارنے والے پھر زمین کی دھرتی زمین پر چلنے والے جو علماء سالحین پھر علماء مقبولین ہوتے ہیں جو پکے سچے اللہ کے چاہنے والے باعمل علماء ہوتے ہیں وہ بھی ساری انسانیت کو راہ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں جنت کا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ عالموں کے ذریعے خشکی اور سمندری اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور جس طریقے سے ستاروں کے ذریعے ایک راہگیر راستہ بھٹ کے بئے لوگ صحیح راستہ پاتے ہیں پھر اس کے بعد آخہ دو جہاں نے فرمایا کہ لیکن بات یہ ہے کہ جب ستارے ستارے بجھ جائیں ستارے اپنی روشنی کھو دیں ستارے اپنی حقیقت کو فراموش کر دیں ستارے اپنی شان کو ختم کر دیں تو قریب ہے کہ راستہ چلنے والے بھی بھٹک جائیں تو اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف علم دین حاصل کرنے والے پھر علم دین سے وابستگی رکھنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے آپ نے دوسری طرف ان کے منصب کو یاد دلایا ہے آپ نے کہ اگر یہی علم والے لوگ پہلے عمل کی زندگی میں کوتاہی کا شکار ہو جائیں یہی رہبر لوگ پہلے اگر عملی دنیا میں ناکام ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے چلنے والے جو راہگیر ہیں پیچھے چلنے والے جو مسافرین جنت ہیں وہ بھی اپنا راستہ کھو دیں اور اپنے راستے سے ہڑ جائیں ان کا راستہ ختم ہو جائے بجھ جائیں تو یہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے مسرد احمد بن حنبل سے بیان کی تھی جس کے اندر علم دین کی خاص طور پس فضیلت بیان کی گئی ہے